کافی کنفیوزنز کے بعد جو ہے وہ اب ہیمارچل پردیش پبلک سرویس کمیشن نے جو ہے وہ آپ کے ایچ ایٹی سی کنڈکٹر کا جو ہے وہ یہاں پہ سلے بس اور کیا اس کا اگزام پیٹرن اور کتنے اگزام ہوں گے وہ کلیر کر دیا ہے کیونکہ کافی دنوں سے جو ہے وہ یہاں پہ آپ یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے تھے اور آپ کافی ساری ویڈیوز بھی یوٹیوب پر دیکھ چکے ہوں گے کہ ایک پیپر ہوگا دو پیپر ہوں گے کتنے کوشنز آئیں گے کیا ہوگا تو کمپلیٹ اس کی آج جو ہے وہ ایچ پی پی ایسی نے آپ کا ڈیٹیل میں ایک نوٹس نکال کے جو ہے وہ کنفرم کر دیا ہے اور ایچ ایٹی سی کنڈکٹر کے اوپر آج آپ ہماری چینل پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آج ہم آپ کو ریال اور انتھائٹک نیوز دیں گے کہ کیا آپ کا پیپر کتنے پیپر ہوں گے اور کیا اس میں آپ نے پڑھنا ہے اور کسی حساب سے ہوگا ہوا ہے اپ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں پچیس اکتوبر کی اور یہاں پہ کنڈکٹر ایچ ایٹی سی اگزامنیشن کی اوپر بات کہی گئی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایچ پی پی ایسی ہیڈ انوائٹڈ اپلیکیشن فروم ڈیزائرز اینڈ ایلیجیبالٹی ایلیجیبالٹیٹس فور دا تھری سکسٹی پوسٹ آف ایچ ایٹی سی کنڈکٹر دیپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹ تو دوستو یہاں پہ جو ہے وہ انہوں نے کلیرلی بولا ہوا ہے کہ ان دا سیڈ ایڈورٹیزمنٹ it was notified that the scheme and syllabus for the examination will be notified later on تو یہاں پہ due to approval جو ہے وہ کمیشن کے دوارہ دے دیا گیا ہے scheme اور ایلیجیبالٹس کا تو دوستو یہاں پہ فرسٹ آپ نوٹس میں دیکھ سکتے ہیں فرسٹ پوائنٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی بات کی ایک ہی پیپر آپ کا ہوگا ہنڈرڈ کوئشن اس میں آئیں گے اور ایک سو بیس منٹ آپ کو دیے جائیں گے دھیان سے سن لیجیے آپ کا ایک پیپر ہوگا سو کوئشن آپ کو آئیں گے اور ایک سو بیس منٹ آپ کو یہاں پہ پیپر کے لیے دیے جائیں گے اور سیکنڈ نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیا کیا آئے گا سلیبس تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹ نولج آف ہنڈی تو ہنڈی آپ کو آئے گی نولج آف انگلیش انگلیش بھی آپ کو آئے گی اور جنرل نولج آف ہیمارچہ پردیش مطلب ہیمارچل جی کے بھی اس میں پوچھا جائے گا اور جنرل نولج آف نیشنل انٹرنیشنل تو انڈیا اور ورلڈ کا سارا جی کے اس میں آپ کا پوچھا جائے گا تو انڈیا اور ورلڈ کا جی کے آپ نے کر لینا ہے اور ہیمارچہ جی کے بھی پوچھا جائے گا اور میس آپ کو پوچھا جائے گا اور ریزننگ اپٹیٹوڈ لوجیکل ریزننگ پوچھا جائے گی اور ساتھویں نمبر پر آپ دیکھ سکتے ہیں نولج آف آئی ٹی ٹولز جس میں کہ آپ کی جی پی ایس ہو گیا ویب سائٹ آف ایچ آٹی سی ہو گیا ای ٹکٹنگ ہو گیا پیمنٹ گیٹ ویز ہو گیا اور ویل فیر سکیم آف ایچ آٹی سی تو اپنے ایچ آٹی سی کے بارے میں بھی پڑھنا ہے اور ای ٹکٹنگ کے بارے میں پڑھنا ہے اور جو آپ کے پیمنٹ گیٹ ویز ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے کمپلیٹ سٹیڈیز میں کرنی ہے اور نیکسٹ آپ کا فرسٹ ایڈ کیا ہوتا ہے فرسٹ ایڈ کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے اور ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے بارے میں بھی آپ نے یہاں پہ ڈیٹیئر میں اس میں پڑھنا ہے پھر آپ کا موٹر وی کلیکٹ کون سا ہے کیا اس میں بتایا گیا ہے موٹر وی کلیکٹ کمپلیٹ پر پڑھنا ہے آپ نے اور پرسنل ہائیجین اپنی خود کی جو ہے وہ کیسے آپ نے بجاو سوچتا رکھنی ہے اس کے بارے میں اور بیہیویر آف سکلز کے بارے میں آپ نے پڑھنا ہے تو یہاں پہ تھرڈ بات لکھی ہوئی ہے تو یہ آپ کا سلیب بس ہے باقی اپنے سلیب بس آپ نے دیکھ لینا ہے اس حساب سے آپ نے سٹڈی کرنی ہے باقی یہاں پہ لکھا گیا ہے تو فائنل میرٹ لسٹ جو آپ کی سلیکشن لسٹ ہوگی وہ آپ کی کتنے نمبر آپ نے پیپر ملیا ہے اس حساب سے بنے گی پھر ڈوکومنٹیشن آپ کی کی جائے گی تو دوست اس پرکار سے آپ کو ایک نوٹیفکیشن یہ بتانی تھی اور آپ کنفیوزن دور کرنا تھا کہ اچھا ٹی سیکسام میں آپ کا ایک ہی پیپر ہوگا ہے اور کب ہوگا وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو اس حساب سے جو ہے وہ آپ نے تیاری کرنی ہے تو آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھے لگے ہوگی سو تھینکیو فور ووچنگ